تاریختنا صحبہ و الخیروں کے جمعیہ نفس کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں یہ بیماریاں لوگوں کے لئے اچھائی نہیں بلکہ نقصان لے کر آتی ہیں ان میں سے ایک ہے دکھاوا کرنا دکھاوا کرنا ان بیماریوں میں سے ہے جو کی نفس کو پسند ہے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ان کے پاس ہیں اس کو دکھانا چاہتے ہیں غریب سے لے کر امیر تک ہر کوئی دکھاوا کرنا چاہتا ہے یہ جن کو ہم ہو جا کہتے ہیں اور عالم یا پھر وہ لوگ جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سب میں یہ بیماری ہے دکھاوا کرنے گا دکھاوا کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ خود سے دکھائیں گے تو آپ خود کا نقصان کریں گے کیونکہ پھر لوگ آپ سے حسد کریں گے اور بری نظر رکھیں گے اگر وہ آپ سے حسد کریں گے تو یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کی پھر زندگی میں اچھا ہی نہیں ہوگی پرانے وقت میں سماجی تعلقات کے عداب ہوا کرتے تھے لوگوں کو ذکھایا جاتا تھا کہ دوسروں کے سامنے نہ کھائیں اور ان چیزوں کا دکھاوا نہ کریں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں اسلامی تہذیب سکھائی جاتی تھی اور بتائی جاتی تھی اچھی طرح سے عثمانی خلافت کے وقت میں اس کے بعد وہ دیرے دیرے غائب ہونا شروع ہو گئی یہ عثمانی خلافت کے پچاس ساٹھ سال تک اس کے بعد چلتی رہی کیونکہ پرانے لوگ کو یہ رواج پتا تھے لیکن پھر یہ رواج دیرے دیرے غائب ہونا شروع ہو گئے اور لوگ اور زیادہ دکھاوا کرنے لگے خاص کر کی پچھتے دس سالوں میں یہ بلکل ہاتھ سے نکل گیا ہے ان کے ہاتھوں میں یہ مشینیں ہیں موبائل فون ہیں اور ہر منٹ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں چاہے ان کے دوست ہوں یا دوست نہ ہوں میں نے ایسا کیا میں نے یہ کھایا پہلے اس طرح کے لوگوں کو وہ اچھا نہیں کہتے تھے اور ان کو بیمار کہتے تھے جب لوگ اپنی نفس کے غلام بن جاتے ہیں تو اس طرح کا ان کا نام رکھا جانا وہ خود ہی اس کے اختار ہے تب وہ بیمار ہے اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے اور سب سے خوبصورت ہے عدب عدب اسلامی عدب ہے جب دوسرے وہ نہ کر سکیں جو آپ کرتے ہیں جب وہ وہ نہ کھا سکیں جو آپ کھاتے ہیں تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے وہ بھی ایسا چاہ سکتے ہیں اور آپ سے حسد کر سکتے ہیں تب آپ کا کھانا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا اللہ ہمارے حفاظت سنمائے جیسے کہ ہم نے کہا اکثر چیزیں جو نفس کو پسند آتی ہیں وہ نقصان لاتی ہیں وہ لوگوں کے لئے نقصان دائق ہیں ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے ایک دفعہ مولانا شیخ نازم ہم اس کو ایک چھٹکلے کے طور پر بتاتے ہیں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سائپرس میں ایک بھیڑوں کا جھن رکھیں گے تو ہم نے فارم بنایا تو وہ مولانا شیخ نازم کے لئے ادھر در سے سب خراب لے کر آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کتنے خوبصورت جھن بنایا ہے آپ کے لئے حالانکہ وہ سب اچھے نہیں تھے ہمارا ایک گھڑریہ بھی تھا تو وہ آیا اور پوچھا کہ ہمارے پاس کتنی پھیڑے ہیں ہم نے کہا چار سو اور پوچھا کہ اگلے سال تک کتنی ہو جائیں گی تو وہ بولا یہ کم سے کم دگنی تو ہونی چاہیے دگنی نہیں تو چھے سو ہونی چاہیے تو اگلے سال جب ہم نے دیکھا تو وہ زیادہ نہیں تھی ہم نے پوچھا کتنی ہے ماں پر تو ہمارا گھڑریہ جو کی گیدر تھا وہ بولا کہ بھیڑوں کو گنا نہیں چاہیے ان کی برکت چلی جاتی ہے تو یہ سوچتے سوچتے کہ انہیں گنے کے نہ گنے آخر میں صرف وہ سو بھیڑیں تھیں تو جس سے کی دکھاوا نہ ہو مولانا شیخ ناصم نے یہ قبول کیا کہ ان کو نہیں گنے اللہ ان کا مقام بلند کرے تو یہ اچھا نہیں ہے لوگ کو بتانا کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میرے پاس وہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے تو آپ کے لئے کچھ چیزیں چھپی رہیں یہ اچھا ہے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ چیزیں جو دوسرے کر رہے ہیں وہ اچھی ہیں یا بری ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے اپنے سماجی تعلقات پر اور اسلامی عدب پر اللہ ہمارے حفاظت اکنے ہمارے نفس کے شر سے اللہ ہمیشہ ہمیں حق کے راستے پر رکھے انشاءاللہ ومن اللہ تغفیق الفاتحہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے